راہل اور سیما کی ملاقات کالیج میں ہوئی تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ککشا میں بیٹھتے تھے اور دھیرے دھیرے دوست بن گئے راہل نے سیما میں پہلے ہی نظریں ڈالی تھی پر سیما کو اس کے پرتی کوئی خاص انٹریسٹ نہیں تھا کچھ مہینے بعد ایک دن راہل نے سیما سے اپنے دل کی بات کہہ دی وہاں اسے بتانے لائک ہوا کہ وہاں کتنا پیار کرتا ہے اور کیسے اس کے بینا جینے کی سوچ کر ترس رہا ہے سیما تھوڑی چونکی پر پھر وہاں بھی اپنے دل کی باتیں راہل سے شیئر کر دی دونوں کا سمبند دن پر دن مضبوط ہوتا گیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بتائے گئے سمیہ کو کبھی بھول نہیں سکتے تھے پر جیسے جیسے سمیہ بیٹھتا گیا دونوں کے بیچ کی دوریاں بڑھ گئیں راہل کو اپنے پڑھائی کے لیے ایک اچھا کالج دوسرے شہر میں جانا پڑا جبکہ سمیہ کو اس کے شہر میں ہی رہنا تھا اس کے بعد ان کے بیچ کی باتیں کم ہو گئیں اور سمیہ کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے راہل اور سمیہ کے بیچ کی یہ دوریاں ان کے دلوں میں درد اور انتظار کی آگ بڑھا دی وہ ایک دوسرے کو بنا ملے ہی کھو دیا تھا کیا یہ پیار کی کہانی ایک دن پھر سے ان کے ملنے کی دشاں میں بدل سکتی ہے کیا وہ اپنے پیار کو پنہ جی سکتے ہیں اس پیار بھری کہانی کا آگاز تو ہو گیا لیکن اب آگے کا سفر کیا لے کر آئے گا یہ سمیہ ہی بتائے گا راہل نے سمیہ کے ساتھ فون پر بات کی اور ان کے دل کے درد کو بتایا سمیہ بھی اس کی یادوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کی آواز سن کر وہاں بھی راہل کے پاس واپس جانے کی اچھا رکھنے لگی وہ پھر سے دوست بن گئے لیکن یہ بار تھوڑی بدلی ہوئی تصویر کے ساتھ ان کا پیار اور سمیہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا تھا لیکن ان کے بیچ کی دوریاں اب بھی تھی راہل نے اپنی پریم کی بھاوناوں کو پھر سے اس بار سمیہ کے سامنے رکھ دیا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی پرستاونا کی سمیہ نے بھی اس کے پریم کا سامرتھی کیا اور دونوں نے ایک نئی شروعات کی تیہ کی دونوں نے اپنی دوریوں کو پار کرنے کا نرنے کیا اور ایک دوسرے کے پاس واپس آ گئے ان کا پیار اور وشواس ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی شکتی بن گئے اس طرح ان کی درد بھری پیار بھری کہانی نے ایک نیا موڑ لیا جس میں پیار اور سانجھا کیا گیا یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پیار اور سمرپن کے ساتھ ہم کسی بھی مشکل